بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جان چکے ہیں کہ پیغمبر حضرت سام علیہ السلام کے بیٹے آرام اور اشور کی اولادوں سے جو قومیں وجود میں آئیں انہیں صفحہ ہستی سے کیوں مٹا دیا گیا لیکن ان قوموں میں سے کچھ قومیں عذاب کا شکار نہیں ہوئیں جن میں سے قابل ذکر قوم جرہم ہے اور مورخین انہیں عرب عاربہ کا نام دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف عرب سیریز کی دوسری قسط اور میں ہوں محمد عسامہ مرزا دوستو بچ جانے والے یہ عرب تباہی والے علاقوں سے ہجرت کر کے یمن اور عراق میں آ کر آباد ہوئے عربوں کی اس نسل کو خیتانی یا کہتانی بھی کہا جاتا ہے موجودہ دور میں بھی یمن میں ان کی اکثریت ہے اور یہ زمین پر پائے جانے والے سب سے قدیم عرب ہیں بنو کہتان کے لوگ ہزاروں سال تک زمین پر آباد رہے حتیٰ کہ اسلام آنے کے بعد جوگ در جوگ اسلام میں بھی داخل ہوئے جس کا ذکر ہم اسی سیریز میں کریں گے عربوں کی یہ قدیم نسل دو بڑی شاخوں یعنی بنو یارب اور بنو جرہم میں تقسیم ہوئی ان قبائل کا جدہ امجد عبد شمس سبائی نامی شخص تھا جو کہ خدای واحد پر یقین رکھتا تھا اس نے ہزاروں سال پہلے یمن میں معارب نامی شہر بھی آباد کیا تھا بنو کہتان کی ایک شاخ کا نام بنو ازدی تھا کہا جاتا ہے کہ ملکہ بلکیس جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے اسی شاخ سے تعلق رکھتی تھی ناظرین سام علیہ السلام کے تیسرے بیٹے جناب عرفقشد تھے جو غالباً کنان یعنی مجودہ فلسطین میں آباد رہے اور ان کے پوتے کا نام عبر یا عبر الہود تھا اور عبرانی زبان بھی انہی سے منصوب کی جاتی ہے جو کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی زبان تھی جناب عبر سے پانچ پشتوں کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ عرفقشد ابن سام علیہ السلام کی نسل کو مورخین عرب مستاربہ کا نام دیتے ہیں جو کہ سب سے آخر میں عرب سرزمین پر آباد ہوئے جن سے نئی عرب قومیں اور تہذیبوں نے جنم لیا یہ قومیں عرب کے ریگستانوں میں آباد ہوئیں تو تبتے سہراؤں میں نہ صرف تہذیب و تمدن کا آغاز ہوا بلکہ عربی زبان کا آغاز بھی انہی سے ہوا جو ابھی تک دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں کے اعتبار سے پانچویں نمبر پر ہیں دوستو یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے آگے سلسلہ نصب دو بیٹوں سے آگے بڑھا ایک نسل جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی اور دوسری نسل جس کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا جنہیں آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عرب کی سرزمین پر چھوڑ آئے تھی جبکہ اسحاق علیہ السلام اور ان کی نسل یعنی یقوب علیہ السلام اور ان کے بچے کنان ہی میں رہے اور وہ عبرانی زبان بولتے تھے جبکہ اسماعیل علیہ السلام عرب میں تھے تو ان کی نسلیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اباوجداد تھے وہ عربی زبان بولتے تھے کچھ مورخین صرف بنی اسماعیل کو ہی عرب مستاربہ کا نام دیتے ہیں ناظرین حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یقوب علیہ السلام کی بدولت بنی اسرائیل کہلائی اور ان کے بعد سے اب تک انہیں یہودی کہا جاتا ہے انہوں نے عرب بائیدہ جیسے طور طریقے اپنائے پیغمبروں کو تنگ کیا اور آزمائشوں میں ڈالا تو خدا تعالیٰ نے انہیں اتنی وسیع دنیا میں زلیل و رسوا کر دیا اور وہ صدیوں تک زمین پر دربدر بھٹکتے رہے جسے وہ ڈایاسپورا کا نام دیتے یہاں یہ بات قابل گور ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں پی در پی پیغمبر آتے گئے لیکن وہ فلاح نہ پا سکے جبکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی نسل میں صدیوں تک خدا نے کوئی پیغمبر ہی نہیں بھیجا لیکن انہوں نے صدیوں تک دین ابراہیمی کی پیروی کی اگرچہ عرب میں مختلف خداوں کی پرستش کا آغاز بھی ہوا لیکن ان تمام عربوں میں بنی اسرائیل کی نسلیں شامل نہیں تھیں نہ ہی کسی مورخ کے پاس ان کے دین ابراہیمی کے علاوہ کوئی دین ہونے کی دلیل موجود ہے اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اباؤوجداد یعنی بنی اسرائیل کس طرح قبائل میں تقسیم ہوئے اور عربوں کی اسلام سے پہلے اقتصادی معاشرتی اور دینی حالت کیا تھی عرب کون کون سے نئے دین اپنا چکے تھے یہ سب آپ ہسٹری آف عرب سیریز کی تھرڈ اپیسوڈ میں جانیں گے